حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ مغفورہ شاہین حسنین صاحبہ بنت ریاض سید ریاض حیدر صاحب کے روح کو عصال فرما دے سورہ حسنین صاحب کی تلاوت فرما کر اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء ومرسلین وشفیع المزنمین ابل قاسم محمد وآہل بیت التیبین الطاہرین الماسومین المظلومین من یومنا حاضر الہ قیام جوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر حضرات یہ مجلس ایک مرہومہ مغفورہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کو انوان بیان قرار دیا ہے وہ دیکھنے میں تو بڑی مختصر سی آیت ہے لیکن یہ آیت بہت عظیم آیت ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم آیت ہے کہ قرآن مجید کے ایک سو چودہ سوروں میں ایک سو تیرہ سوروں کا آغاز اسی آیت کریمہ سے کیا گیا ہے اور اگر آپ آیت کو تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو جتنے سورے ہیں قرآن میں اتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے اگر ایک سو چودہ سوروں میں ایک سو تیرہ سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا اور ایک سورہ یعنی سورہ توبہ جو ہے سورہ براد بھی جسے کہتے ہیں اگر اس سورے کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کیا گیا ہے تو ایک سورے میں درمیان میں سورے کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول کر کے پروردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سوروں کی تعداد کو قرآن مجید میں کر دیا یعنی ایک سو چودہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی نزول ہے اور ایک سو چودہ جو ہیں وہ قرآن کے سورے بھی ہیں میں نے اس اسعال سواب کی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انوان بیان اس لیے قرار دیا کہ ابھی جو مہینہ گزرا یعنی ماہ مبارک رمضان یہ رحمتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ گزرا تو میں نے بھی چاہا کہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کے سلسلے میں چند باتیں ارز کروں اور بات کو تمام کروں سب سے زیادہ رحیم جو ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے جس نے ہمیں ہم جب کے کچھ نہیں تھے اور ہمیں عالم وجود میں جس نے لایا اور ہم آپ کے سامنے ہیں یہ اس کی رحمانیت کا بہت بڑا ثبوت ہے اور یوں ہی نہیں اس نے جب ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے تمام ان چیزوں کو مہیا کیا جو ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے یوں تو ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں میں صرف کھانے کو پانی کے پی لینے کو کھانے کے کھا لینے کو اس کی نعمت سمجھتے ہیں لیکن اس دور میں جب ساری دنیا کرونا کے مرض میں مبتلا ہے اور ہر آدمی اس سے پریشان ہے میں اکثر ایک بات ارز کیا کرتا ہوں کہ ہر برائی میں کچھ اچھائیاں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں انسان کو اپنے برے وقت سے بھی نصیت حاصل کرنا چاہیے ہے اور اس سے بھی درس لینا چاہیے ہے اگر ہم اس مرض سے مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ہمیں اس وقت اپنے رب حقیقی کا زیادہ زیادہ شکریہ آدھا کرنا چاہیے آپ ذرا غور کریں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایک پرابلم سامنے جو نیوز چینلز کے ذریعے اور شوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ کہ صاحب آگ سیزن کی کمی ہے مریض کو آگ سیزن نہیں مل پا رہی ہے بہت سے لوگ جابہ حق ہوئے جا رہے ہیں ان کو صحیح موقع پر ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے عزیز آنگرامی آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس وقت ایک سانس لیتا وہ انسان اسے آگ سیزن کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو وہ آگ سیزن ایک بڑی قیمت پر خریدنے کے لیے آمادہ ہے راضی ہے کہ وہ کافی بڑی رقم دے کر لوگوں نے آگ سیزن حاصل کی ہے ایسی بھی خبریں آپ حضرات سن رہے ہوں گے شوشل میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہماری ڈیٹ آؤپ برٹ کب سمجھی جاتی ہے جب ہم شکم مادر سے باہر آتے ہیں تب ہماری ڈیٹ آؤپ برٹ لکھی جاتی ہے لیکن کیا آگ سیزن کا استعمال ہم جب شکم مادر سے باہر آتے ہیں اس وقت سے ہم آگ سیزن لیتے ہیں نہیں اگر آپ ماہرین سے ڈاکٹروں سے دریافت کیجئے تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے یعنی ہم ماں کے شکم میں جب وجود میں آتے ہیں تو وہیں سے ہمیں آگ سیزن کی ضرورت ہونے لگتی ہے کون ہے جو ماں کے شکم کے اندر ہمیں آگ سیزن مہیا کرتا ہے وہی ہمارا قادل مطلق ہے وہی ہمارا رب جلیل ہے جس نے سارے عالمین کو خلقیا ساری کائنات کو خلقیا اور ہمارا خالق بھی وہی ہے ہمارے والدین کا خالق بھی وہی ہے ہماری اولادوں کا بھی خالق وہی ہے جب ہم عالم وجود میں ظاہری طور پر لوگوں کی نظروں میں ہم دکھنے لگتے ہیں تب بھی ہمیں آگ سیزن کی ضرورت ہوتی ہے جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت تک ہم نے اللہ کی آگ سیزن کو کتنا استعمال کیا لیکن کیا جتنا ہم نے استعمال کیا ہم نے اس کی رحمانیت کا اس کی رحمیت کا کیا ہم نے شکریہ ادا کیا جو شکریہ کا حق ہے ہاں یہ بات تو اور ہے کہ اس کے احسانات کا ہم مخلوقات میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے شکریہ کو ادا کر سکیں لیکن کم از کم ہم کچھ تو کر سکتے ہیں ہم کم سے کم اتنہ ہی کر سکتے ہیں اس کی رحمتوں کے شکریہ کے لیے جیسا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کہ رات میں چار مرتبہ اور دن میں چار مرتبہ اگر تم صرف اتنا کہہ دو الحمد للہ رب العالمین چار مرتبہ اگر تم نے یہ عمل انجام دے دیا تو جو رات کی رحمتیں ہیں پروردگار کی یہ اس کا شکریہ بن جائے گا اور اگر دن میں تم نے چار مرتبہ اپنی زبان سے الحمد للہ رب العالمین کہہ دیا تو دن کی رحمتوں کا شکریہ اللہ اسے سمجھے گا یہ اس کی کتنی بڑی رحمانیت ہے کہ اس نے ہمیں شکریہ کا طریقہ بھی بتایا اور اتنا آسان بتایا کہ آدھے منٹ کے اندر یہ چار مرتبہ ایک چھوٹا سا جملہ ہم کہہ سکتے ہیں ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا کبھی ہم نے اس طرح انتے بھی اس کا شکریہ ادا کیا ہے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناراض ہوتا ہے اور کبھی کبھی شکایت کرنے لگتا ہے جبکہ ہمارے جسم کا ایک اک رویا جو ہے اس کی رحمت کا ثبوت ہے ناخون کاٹنے میں اگر ذرا سی پور کر جاتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں اگر وہ پک جاتی ہے تو ہمارا ہاتھ جو ہے متاثر ہونے لگتا ہے تو ایک اک نکتے برابر بھی ہمارے جسم میں اگر اس کا دیاوہ کچھ ہے تو وہ ہمارے لیے ایک رحمت ہے پھر اس نے رحمت کی شکل اس طرح سے بھی ہمارے اوپر نازل اپنی رحمت کو کیا کہ ہمارے والدین کے دلوں میں ہماری محبت کو قیم کیا اور بالخصوص ہماری ماں کے دلوں میں ہماری محبت کو ایسا ڈال دیا اور جذبہ محبت ماں کے دل میں ایسا پیدا کر دیا کہ وہ لڑکی جو ہزار آوازیں دینے کے باوجود بھی سو جائے اگر تو اٹھنے کو تیار نہیں ہے لیکن جب وہی ماں بنتی ہے تو بچے کی ایک آواز پر سب سے پہلے اگر کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں کی آنکھ کھلتی ہے ماں کو اللہ نے اتنا شعور دے دیا کہ بچے کی رونے کی آواز سے وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ بچہ بھوک کے مارے رو رہا ہے یا بچے کو کوئی عذیت ہے جس کی وجہ تو یہ بیچین ہے اور رو رہا ہے اور اتنا شعور ماں کو دیا یہ کون ہے شعور دینے والا وہی ہمارا قادر مطلق ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق پروردگار ہے جس نے ماں کو یہ شعور دے دیا کہ جب کم سن بچہ جب وہ اپنی تکلیف کو اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا ہے اس وقت ماں رونے کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ بھوکا ہے بچہ یا شکم میں درد ہے یا کان میں درد ہے کیوں رو رہا ہے تو عزیز آنگرامی یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے والدین کے دلوں میں اس نے ہماری محبت کو اس طرح سے پیدا کر دیا اگر ماں کے دل میں اللہ اولاد کی محبت کو پیدا نہ کرتا تو شاید بچہ پیدا ہو جاتا لیکن چند دن بھی اس دنیا میں زندہ رہنے کے لائق نہ رہتا اپنے خون کو اپنے شیر اس شکل میں بچے کو رزق پہچانے والی ہماری ماں ہوتی ہے ہماری غلطیوں کو ماف کرنے والی ہماری ماں ہوتی ہے ہماری خدمت کرنے والی بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی تعریف کے وہ ہماری خدمت کر رہی ہے یہ جذبہ محبت کا پیدا کرنے والا ہمارا قادر مطلق ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا راضی پروردگار ہے کہ جس نے ماں کے دل میں اتنی محبت کو خلق کر دیا کہ ماں سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے میں برابر اپنی تقریروں میں یہ بات اور اپنی مجلسوں میں یہ بات ارس کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ماں سے زیادہ دعوے محبت کرے تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہے ماں کی محبت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ماں سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہے تو وہ کون ہے ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا راضی پروردگار عالم ہے جو ہم سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے ایک شخص دنیاوی محبت میں الہج کر اپنی ماں کا قتل کیا اور اس کے دل کو نکال کر اپنی ماں شوق کی خدمت پیش کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ ٹھوکا لگی الہج کر زمین پر جنگل میں گرا تو وہ ماں کا مردہ کٹا و دل جو تھا اللہ نے اسے گویا کیا اور اس دل نے اس سے یہ پوچھا اپنی اولاد سے جو اس کا قاتل ہے دنیاوی محبت میں جو الہج گیا تھا اور ماں کا قتل کر دیا تھا لیکن ماں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ماں کا کٹا و دل اس سے یہ پوچھ رہا ہے بیٹا کہیں چھوڑ تو نہیں آئی یہ واقعہ ہو گیا حضرت موسیٰ کے اوپر وہی نازل ہوئی اور پورا واقعہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو سنایا اور بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد کہا میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہم تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والے ہیں یعنی ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے عزیزان اگر آپ دنیاوی زندگیوں میں دیکھیں تو سب سے جلدی رازی ہو جانے والی ماں ہوتی ہے ہم ماں کا کہنا نہیں مانتے اس کے کہے پر کان نہیں دھٹتے لیکن وہ ناراض ہوتی ہے لیکن جب بچہ ماں کی آگوز سے لپڑ جاتا ہے اور ماں سی چاہتا ہے تو وہی ماں شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیتی ہے لیکن عزیزان اگرامی ماں سے جلدی بھی رازی ہونے والا ہمارا پروردگار ہے امیر کائنات مولا متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد پرماتے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے میرے رب انسان پر اتنی نعمتوں کا نزول کرنے کے بعد بھی جب انسان اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہڑ جاتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے معذرت کرتا ہے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے کیا کہنا ہمیں ماں باپ بھی ہمیں ماف کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن ایک منزل وہ آتی ہے کہ ماں باپ بھی جھڑک دیتے ہیں باپ سے ہم نے صبح کچھ مانگا اس نے دے دیا پھر دو گھنٹے کے بعد کچھ مانگا پھر اس نے دے دیا پھر ہم نے ان سے کوئی سوال کیا پھر انہی نے عطا کر دی لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بھی جھڑک کہتے ہیں کتنی مرتبہ تمہیں پیسہ دیں تم نے ابھی لیے پیسے پھر کھڑے ہو گئے پھر ہم نے تمہیں دیئے اب ہم تمہیں نہیں دینے والے ہیں یہ ماں باپ ہمارے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں لیکن جب ان سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں زیادہ مانگا جاتا ہے تو ایک جگہ پر وہ انکار کر دیتے ہیں لیکن کیا کہنا ہمارے پروردگار کا ہمارے رب کا ہمارے اللہ کا کہ وہ زیادہ سوال کرنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا اس سے مانگا جائے اتنہ ہی وہ خوش ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہمیں بہت کچھ ہمارے لیے کرتے ہیں لیکن ایک جگہ پر آجزی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں لیکن ہمارا رب ہمارا پروردگار ہم اس سے جتنا زیادہ سوال کرتے ہیں وہ اتنا زیادہ ہمیں عطا کرتا ہے اتنا زیادہ ہم سے خوش ہوتا ہے عزیزانِ گرامی ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں ہمیں جھڑک دیتے ہیں لیکن جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہمیں جھڑکتا نہیں ہے بلکہ اپنے رسول کے ذریعے اور اپنی کتاب قرآنِ حکیم کے ذریعے ہم سے یہ کہتا ہے کہ آؤ تو میرے در پر مانگو تو میرے در پر ہم دعاؤں کے سننے والے بھی ہیں ہم دعاؤں کو قبول کرنے والے بھی ہیں عزیزانِ گرامی انسان کو ایسے محول میں بھی اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے اور اس کی بارگاہ میں شکریہ کا انداز یہ ہونا چاہیے ہے کہ پروردگار سب کچھ تیرہی دیا واہ ہے سب کچھ تو ہی نے مجھے دیا ہے ہم کچھ بھی نہ تھے تو نے مجھے یہ وجود دیا بولنے کا سلیقہ دیا دیکھنے کا طریقہ دیا سننے کے لیے دیئے حد یہ ہے کہ مجھے کے لیے تو نے ہمیں زبان اتا کی جو ہمیں دنیا کی لذتوں کا مزہ دے رہی ہے ایک اک رویا انسان کا اللہ کی دیوئی نعمت ہے عزیزانِ گرامی اللہ کا حد تل امکان شکریہ ادا کیجئے اس کی رحمانیت کا شکریہ ادا کیجئے کہ وہ کتنا بڑا رحیم ہے لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم بھی ہے رحمان بھی ہے عزیزانِ گرامی لیکن یہ یاد رکھئے گا اللہ کی رحمتیں بھی دو قسمی ہیں ایک رحمتِ عام ہے اور ایک رحمتِ خاص ہے رحمتِ عام جو ہے وہ سب کے لیے ہے جب سورج تلو ہوگا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مسجد کے اندر روشنی جائے اور مسجد کے علاوہ جو عبادتگاہیں لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے بنائی ہے وہاں اندھیرہ رہ جائے جب تھنڈی ہوا چلے گی تو یہ نہیں دیکھے گی کہ نمازی تک تو پہنچے لیکن جو تارک السلات ہے جو اللہ کو مانتا نہیں ہے وہ گرمی میں مرتا رہے تھنڈی ہوا کا مزہ نمازی جتنا اٹھائے گا اتنا ہی بے نمازی بھی اٹھائے گا سورج کی چمک کا فیدہ جتنا نمازی اٹھائے گا اتنا بے نمازی بھی اٹھائے گا جب بارش کے قطرات آسمان سے انسان کی حیات کا پیغام لے کر زمین پر آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مومن کا کھیت تو اس پانی کے قطرات سے سیراب ہو اور ایک کافر کا کھیت جو ہے وہ سوکہ رہ جائے نہیں عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں اللہ نے رحمت عام میں ہمارے حوالے کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مومن کی ماں کے دل میں تو مومن کی محبت ہوگی کافر کی ماں کے دل میں کافر کی محبت نہیں ہوگی جس طرح سے ماں ایک مومن کی ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اسی طرح ایک کافر کی ماں بھی اپنی اولاد سے محبت کرے گی تو یہ تمام نعمتیں پانی کا برسنا ہواوں کا چلنا سورج کا تلو ہونا چاند کا چمکنا آگ سیزن کا لینا کھانے کا کھانا یہ سب رحمت عام ہے اس میں نمازی اور بے نمازی مسلمان اور غیر مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے لیکن یہ رحمت عام اسی دنیا تک ہے لیکن مرنے کے بعد رحمت خاص کا نزول ہوگا رحمت خاص کا نزول ہوگا اور رحمت خاص جو ہے پروردگار عالم کی جو بشکل جنت اللہ تقسیم کرے گا یہ رحمت میں ہر ایک کا حصہ نہیں ہوگا یہ رحمت انہی لوگوں تک پہنچے گی کہ جن کے دلوں میں ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک سلوات بھیجی جو محمد وآلہم میں اس بات کو بھی برابر آن لائن مجالس میں ارس کرتا ہوں کہ جو لوگ آن لائن مجلس میں جہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں مجلس جب درود کی درخواست کی جائے تو درود ضرور بھیجیے سلوات ضرور بھیجیے اس لیے کہ آپ شریک مجلس ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ درود کا کتنا عجر و سواب ہے آپ جب درود بھیجیں گے تو مرہومہ کی روح کو بھی اس کا سواب ملے گا اور اللہ ان کے درجات کو عالی کرے گا ایک سلوات اور بھیج دیجئے محمد وآل محمد تو عزیز آن اگرامی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دونوں رحمتوں کا ذکر کیا گیا ہے رحمت عام کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور رحمت خاص کا بھی ذکر کیا گیا ہے تو رحمت عام دنیا میں ہر ایک کو ملے گی لیکن رحمت خاص جو ہے وہ متقین کو پرہنزگار کو صاحبان ایمان کو آل محمد کے چانے والوں کو اور نبی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یا علی حب کا تقوی و ایمان اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے یعنی وہی صاحبان ایمان ہیں وہی متقین ہیں کہ جن کے دلوں میں چہردہ معصومین کی ولایت ہو عزیز آن اگرامی اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ولایت اے آل محمد ہے ہاں میں آپ کو ایک چیز سے اور آگا کر دوں کہ خالی اس پر آپ خوش نہ ہو جائیے کہ ہم شیعہ ہیں آپ اس پر ابھی خالی خوش نہ ہو جائیے کہ ہم شیعہ عقائد کے اوپر ہیں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت یہ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں سرات مستقیم یعنی ولایت اے آل محمد کے راستے پر ہمیشہ باقی رکھے کیونکہ باقی رکھنا بہت ضروری ہے بہت سے تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جنہی نے شروع میں آل محمد کی ولایت کو قبول کیا لیکن مرنے سے پہلے ان کے دل ولایت کے آل محمد سے خالی ہو گئے اور آپ کو ایسے بھی قسمت دار ملیں گے کہ زندگیاں جیسی بھی ان کی گزریوں ہوں لیکن جب دنیا سے جا رہے ہیں اور اب آخری ساتھ لے رہے ہیں تو ولایت کے آل محمد پر ہیں جس میں سر فرست حضرت خور کا نام نامی ہے کہ لشکر یزیدی میں رہے اور باطل کے ساتھ رہے لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آیا تو سرکار شہدت حضرت امام حسین السلام کے ہمراہ ہو گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے تو انجام بخیر بزرگ کہتے ہیں انجام بخیر ہونے کی دعا کرنا چاہیے اگر ہم مومن ہیں اگر ہم محبے اہل بیت ہیں اگر ہم ولایت آل محمد کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا اس کی کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پر باقی رکھنا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اور سورہ پڑھتے ہیں پہلا سورہ سورہ الحمد تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں اہدن السراط المسقیمہ سراط اللذین عنہ انتا علیہم غیر مغضوب علیہم وللزولین عزیزان گرامی تو ہم سراط مستقیم پر پہنچنے کی دعا نہیں کر رہے ہیں ہمیں تو اللہ نے سراط مستقیم تک پہنچا دیا ہے اب ہم سراط مستقیم پر باقی رہنے کی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ولایت عائل محمدی پر ہمارا دم نکلے ولایت عائل محمدی پر ہم مریں عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں اس مجلس کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ عمل خیر کیجئے جہاں آپ یاد الہی میں ڈوبے رہیے وہیں اس کا دھیان آپ کو رہے کہ اگر ولایت عائل محمد دل میں نہیں ہے مولا علی کی ولایت دل میں نہیں ہے چودہ معصوموں کی ولایت دل میں نہیں ہے تو آپ کے نیک عامال بھی ضائع ہو جائیں گے یعنی اس کا عجر آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ نے اچھے کام کیے ہیں اس کا صلح اللہ آپ کو دنیا میں دے دے گا لیکن مرنے کے بعد انہی کو صلح ملے گا کہ جنہی نے اچھے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ولایت عائل محمد پر باقی رہے اور ولایت عائل محمد پر رہے عزیز آنِ گرامی ہمیں تو اللہ کا دورہ شکریہ آدھا کرنا چاہیے ہے کہ اس نے اس دنیا میں رحمت عام سب کے لیے مقرر کی اور سبھی اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا سورج کا طلوع ہونا چاند کا چمکنا ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا کھانوں سے پیٹ کا بھڑنا پانی سے پیاس کا بجھنا آگ سیزن کا لینا یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور انسی نعمتوں میں نعمتِ اوزمہ کی شکل میں ولایتِ محمد و آلِ محمد علیہم السلام ہے ولایتِ آلِ محمد علیہم السلام بھی اس نعمتِ عام میں ہر ایک کے دل میں آپ ولایتِ آلِ محمد نہیں پائیے گا ہر ایک آلِ محمد کا محبنی نظر آئے گا اسی کائنات میں آلِ محمد پر جان نچھاور کرنے والے اپنی جانوں کو فیدا کرنے والے بھی ملیں گے اور اسی دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے جنہی نے آلِ محمد کو قتل کیا آلِ محمد کے گھر کو جلایا آلِ محمد کے حق کو غزب کیا آلِ محمد کے دل کو دکھایا رسول کی بیٹی کو اتنا پریشان کیا کہ انہی نے ارشاد فرمایا کہ بابا اگر یہ مصیبتیں دنوں اپنتیں تو وہ مثل رات کے تاریخ ہو جائے تھے اسی دنیا میں آپ کو ایسے بھی تاریخ میں ملیں گے جنہی نے آلِ محمد کو قتل کیا تو یہاں ایسے بھی ہیں کہ جنہی نے آلِ محمد کی ولایت کا انکار کیا اور ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جو سولی پر اگر چڑھائے گئے ان کے ہاتھوں کو کٹ دیا گیا پیروں کو جسم سے الگ کر دیا گیا اور زبان سے ذکرِ ولایت آلِ محمد و فضائلِ مولاِ کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بیان کرتے رہے اور یہاں تک معاملہ اوچا کہ ظالم نے زبان کو بھی کھجوا لیا تو زبان سے ٹپکنے والے خون کے قطرے جو ہیں وہ حقِ امیر المعمنین کی قواہی دے رہے ہیں اور فضائلِ مولاِ متقیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو ہمیں تو اللہ کا شکریہ اس لیے بھی زیادہ کرنا چاہیے ہے اور اس کی رحمتوں کا جو ہے وہ ہمیں شکریہ زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمارے دلوں میں اس نے اس رحمتِ اوزمہ اور نعمتِ اوزمہ کو دے دیا کہ جو ہر ایک دل میں نہیں جاتی ہے انہی دلوں میں جاتی ہے جو نسلِ پاک ہوں جو خون پاک ہوں علی کو امامِ اول وحی مانے گا معصوم وحی مانے گا اور بلا فضل خلیفہ وحی مانے گا کہ جس لیے نسل بھی پاک ہو جس کا خون بھی پاک ہو ایک اور سلوات بھیج دیجئے گا محمد والے محمد حضرات ظاہر ہے میں ظاہر ہے یہ مجلس جو ہوتی ہیں یہ ایک درسگاہ ہیں میں نے ابھی عرض کیا تھا ہر مشکل میں ہر پریشانی میں جو ہے وہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں نصیت لیجئے اس دور سے بھی کہ جہاں انسان دولت مند ہے تعلقات رکھتا ہے لیکن اگر وہ کسی وبا کا شکار ہو گیا تو جابہ حق ہو گیا اور پھر وہ پریشان ہو گیا ایسے محول میں بھی ہمیں نصیت لینا چاہیے ہے اور ایسے محول میں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہمارے عطبہ جانبکار لوگوں نے یہ حکم دیا کہ ایسا ہے مارکس لگا کے بیٹھئے اس سے آپ بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں گھر کے اندر بیٹھئے ایک دوسرے سے تقریباً دو گز دو میٹر کا فاصلہ بنا کے بیٹھئے اس سے آپ مرز سے بس سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت سے ایسے بھی ہوں گے جنہیں عمل نہیں کیا ہوگا لیکن اکثریت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے اس کے اوپر عمل کر رہی ہے کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھتا کہ یہ مارکس لگانے کا جو ڈاکٹر ہم سے صلاح دے رہا ہے اس کا مذہب کیا ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے دو گز کے فاضلے سے گفتگو کیجئے اس کا مذہب کیا ہے امکان ہے کہ کوئی متقی پرہزگار دیندار ہو اور اس سے کہنے والا کافر ہو منافق ہو غیر مسلم ہو تقوی کی اس کے پاس جو ہے وہ ایک جھلک بھی نہ گئی ہو لیکن انسان اپنے جسمانی امراض سے عیبوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہو جاتا ہے اس میں کوئی مذہب و ملت کی قید نہیں ہوتی ہے ایک ڈاکٹر جب ہمیں کوئی صلاح دیتا ہے ہم اس کا مذہب نہیں دریافت کرتے ہیں ہم کیوں نہیں مذہب دریافت کرتے ہیں کہ دیکھئے وہ ہمارے جسم کا ماہر ہے ہمارے جسم کا علم رکھتا ہے ہمارے جسم میں کیا عیب پیدا ہو سکتے ہیں کیا کرنے سے وہ ہمیں بتاتا ہے ہمیں روکتا ہے ہمیں اس سے بہت نہیں کرنا ہے جو وہ کہے گا ہم مانیں گے میرے دوستوں کیا اس وقت بھی نصیت ہم نہیں لیں گے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے غیر مسلم کا کہا بھی مانتے ہیں اس کو ماننے کے لیے کوئی شریعت نے منا دی نہیں کی ہے کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے آپ کی فیدے کے لیے کہہ رہا ہے آپ کے جسم کے فیدے کے لیے کہہ رہا ہے آپ اسے ضرور مانیے کیا میں پھر آپ کو دو رہا ہوں بات کو ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے ایک غیر مسلم کا کہی بات کو ہم مان لیتے ہیں تو جو عقیدہ ایمان جو باقی رہنے والا ہے اس کے لیے اگر کوئی معصوم کچھ کہہ رہا ہے تو اس کی بات ہم کیوں نہ مانیں لیکن ہم یہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کے لیے سب مان لینے کو تیار ہیں اگر کسی طبیب نے کہا صبح آپ کو پانچ کلومیٹر دوڑنا ہے تو ہم دوڑنے کے لیے تیار ہیں اگر کسی طبیب نے کہا کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے ہم بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں اگر کسی طبیب نے ہماری صحت کے لیے یہ کہا ہمارے امراض کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ کو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر ہماری صحت کے لیے ہمارا طبیب ہمارا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو رات میں اتنے بجے سو جانا ہے کم سے کم اتنے گھنٹے آپ کو سونا ہے تو ہم اس کا کہا ماننے کے لیے تیار ہیں میرے دوستوں یہی شعور انسان اپنے ایمان اپنے عقیدے اور اپنی روح کے لیے رکھ لے کہ آل محمد نے ہماری روح کو صحت مند رکھنے کے لیے جو کچھ فرمایا ہے اس سب کے اوپر حمل کریں اگر رمضان میں انہی نے روزہ جس میں انسان کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے بہت سے مبتلات روزہ ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سے چیزوں سے خالی بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے بہت سے چیزیں وہ بہرحال موقع نہیں ہے اور مجھے زیادہ دیرہ آپ کی خدمت پر کچھ عرض بھی نہیں کرنا ہے تو عزیزانِ گرامی اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ہم کیسے روزہ رکھیں عزیزانِ گرامی جسم کو صحیح رکھنے کے لیے جس طرح کہ آپ کھانے میں اتیاد کرتے ہیں ایمان کو صحیح رکھنے کے لیے اگر شریعت کہہ رہی ہے نجست نہ کھاؤ تو ہم نجست نہ کھائیں اگر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ حرام نہ کھاؤ تو ہم حرام نہ کھائیں عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی اب تو اس لاکڈاؤن اور اس کورونا وائرس کی وجہاتے ہر چیز کی ایک گائیڈ لائن آپ کے سامنے ہے بولیے تو کس طرح سے بولیے کتنے فاصلے سے بولیے مو کو کس طرح سے ڈھکیے مرد عورت سب مو کو ڈھکے چلے جا رہے ہیں کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے شریعت اگر خالی عورت کے سر کو ڈھکوا رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بحثیں ہوتی ہیں کہ آپ اس زمانے میں کیسے ممکن ہیں اس زمانے میں کیسے ممکن ہیں دیکھئے جب آپ باہر سے آئیے اپنے ہاتھوں کو دھوئیے کھلی کیجئے ناک میں پانی ڈالیے تاکہ اگر کوئی وائرس آپ کے ناک میں مو میں ہاتھ میں آ گیا ہو لگ گیا ہو تو وہ گر جائے ارے شریعت تو بغیر وائرس کے آپ کو یہ سب سکاری کہ وضو کرو تو ہاتھوں کو دھو وضو کرو تو تین مرتبہ کلی کرو ممکن ہو تو مسواق کرو چاہے انگلی ہی سے مسواق کر لو اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالو اگر شریعت اسلامی کے بتائے ہوئے قانون کے اوپر ہم پوری طرح سے عمل پذیر ہو جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انسان کا جسم بھی صحیح رہے گا اور انسان کی روح بھی صحیح رہے گی ایک اور صلوات بھیجے گا محمد انسان کا جسم بھی صحیح رہے گا انسان کی روح بھی صحیح رہے گی اے محبان اہل بیت اے شیان حیدر کرار اے مولا متقیان کے ماننے والوں بیدار ہو جاؤ تمہیں تو دہرہ عمل کرنا ہے شریعت پر اور اللہ کا دہرہ شکریہ تمہیں ادا کرنا ہے کہ اللہ کے وہ معصوم رہبر جنہی نے ہمیں عمل کر کے بتایا آل محمد کی صیرت تو آپ دیکھئے آل محمد معصوم ہے اور معصوم کو گناہ چھو بھی نہیں سکتا قرآن کی آیت آیت تطہیر ہزار باندھے کریوی ہے نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے اور تحارت ان سے دور نہیں جا سکتی ہے لیکن انہوں نے کتنی دعائیں دعائے توبہ دعائے مقارم الاخلاء دعائے ابو حمزہ سمالی دعائے جوشنِ کبیر دعائے مشرول یہ سب دعائیں آپ پڑھئے تو اس میں آپ کیا دیکھیں گے بلخصوص دعائے ابو حمزہ سمالی دعائے توبہ دعائے مقارم الاخلاء رمضان کی مقصود دعائیں شبِ قدر کی مقصود دعائیں جس میں ایک معصوم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کو یاد کر کے ہمیں توبہ کا طریقہ بتا رہا ہے معصوم کو اس طرح کی دعائیں پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دامن جو ہے وہ گناہوں سے صاف ہے اور پاک ہے گناہوں کا تصور بھی کسی معصوم کے لیے نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن عملی شکل میں کیسے پڑھو کیسے دعا مانگو کیسے اس کی رحمانیت اور رحمیت کا شکریہ آدھا کرو یہ ہمیں آلِ محمد نے بتایا ہاں عزیزانِ گرامی برادرانِ ایمانی محبانِ اہلِ بہتِ پیغمبر شکر گزار ہوئی اللہ کے کہ آپ کے دلوں میں آلِ محمد کی ولایت ہے صحیح فیض تو آپ کو مرنے کے بعد محسوس ہوگا کہ آلِ محمد کی محبت کا فیدہ کیا ہے دنیا میں تو ہوا چل رہی ہے سبھی ہوا سے فیدہ اٹھا رہے ہیں پانی برس رہا ہے سبھی فیدہ اٹھا رہے ہیں آلِ محمد کی محبت کا فیض مرنے کے بعد معلوم ہوگا جب مردے کو اٹھایا جاتا ہے تقتہ غسل پر لٹایا جاتا ہے قبر میں سلایا جاتا ہے پٹروں کو لگایا جاتا ہے اور ساری دنیاوی محبت منقطع اس صورت میں ہوتی ہیں کہ اب اکیلہ مردہ قبر میں ہے سب بہا رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد لوگ قبرستان سے بھی چلے جاتے ہیں اب اس وقت اگر کوئی شیخ کام آتی ہے تو ولایت آلِ محمد محبت آلِ محمد کام آتی ہے آلِ محمد کی دامنِ محبت کو کبھی نہ چھوڑیے گا اللہ درجات کو عالی کرے مرہومہ مقفورہ کے کہ آلِ محمد کی محبت لے کے اس دنیا سے رخصت ہوئیں لائق اولادیں انہی نے چھوڑی لائق خاندان چھوڑا کہ تقریباً تین مہینے یا اس سے کوئی زائد یا کم ان مرہومت کے انتقال کو ہو چکے لیکن ان کے بیٹے زین صلی اللہ مہنے مجھ سے کہا کہ میں اپنے والدہ کے اس حالِ سواب کے لئے ایک مجلس کرنا چاہتا ہوں حالات کا تقاضہ ایسا ہے کہ آن لائن مجلس ہوگی میں نے کہا میں ضرور مجلس پڑھوں گا اور آپ اس مجلس میں شریک ہیں ظاہر ہے ہم سب کی شرکت کا ثواب مرہومت کو ان کی قبر میں پہنچ رہا ہوگا مگر میں زین صلی اللہ مہنے سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا آپ کے عزیز آگئے آپ کے مامو آگئے جعوید رضا زہدی آپ کے مامو آپ کا سہارہ بنے آپ کے اہل خاندان آپ کا سہارہ بنے آپ کے کزنز آپ کا سہارہ بنے آپ کو لوگوں نے تازیت دی آپ کو اکیلا پن محسوس نہیں ہوا ہوگا آپ کو ایسا نہیں لگا ہوگا کہ میری ماں مر گئی تو آپ کوئی سہارہ دینے والا نہیں ہے لیکن تاریخ میں ایسی بھی کچھ ماں ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد بچوں کو کھل کے رونے بھی نہیں دیا گیا مدینہ کی اس ماں پر میرے لاکھوں سلام ہوں جو اٹھارہ سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی آپ سمجھ گئے نہ کہ میری مراد کس ماں کی ہے وہ ماں جو رسول کی بیٹی ہے جو حسنین کی ماں ہے یعنی صدیقہ تاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جب شہید ہوئی ہیں تو عالم یہ ہے کہ بچے سسک سسک کے رو رہے ہیں اس لیے کہ دشمنوں کا اندیشہ ہے جو ماں کو رونے نہ دے ان کے باپ کے غم میں تو اس ماں کے اوپر کیسے زمانہ رونے دے گا زینب ام کسوم امام حسن اور امام حسین سسک کے رو رہے ہیں ہاں ازاداروں آج شوال کا یہ مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو اس اٹھارہ سال کی ماں کو قبر میں بھی ظالموں نے چین نہ لینے دیا اور قبرستان جنت البقی میں صدیقہ تہرہ کی قبر پر جو گمت تھا جو روزہ بناوا تھا آج سے تقریباً سو سال قبل جو ہے شاہ سعود اور شاہ فہد کے زمانے میں اس گمت کو بھی منحدم کر دیا گیا اور جناب زہرہ کی قبر بے چراغ اور بے سایا آج تک پڑی ہے جو لوگ سعودی جاتے ہوں گے مدینہ زیارت کے لیے جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ رسول کی بیٹی کی قبر پر ایک چراغ بھی نہیں ہے زیر آسمان یوں ہی رسول کی بیٹی کی قبر متاہر ہے پروردگار ان ظالموں پر لانت کرے کہ جو آج بھی آل محمد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہاں لیکن میں آپ کو ایک واقعہ عارض کروں آپ کی خدمت میں اور اسی کے بعد میں مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں جب جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے صدیقہ تاہرہ کی اور مولا علی نے پردہ شب میں کیونکہ بی بی زہرہ نے اپنی وسیعتوں میں چند باتیں کہیں تھی جن لوگوں سے فاطمہ ناراض تھی ان کا نام لے کے کہا تھا کہ یا علی گوہ رہیے گا میں ان سے راضی نہیں ہوں بالخصوص ان میں دو مردوں کا نام تھا اور دو عورتوں کا نام تھا کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں اسی وسیعت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ میری میت کو میرے جنازے کو پردہ شب میں اٹھائیے گا رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا تو جب رات آ گئی مولا علی میت کو لے گئے جنازے کو اور قبرستان جنت البقی میں سبرد خاک کر چکے اور پھر گھر آئے تو حتین اور جناب زینبوں میں کسوم رو رہی ہیں اور اپنی ماں کو یاد کر رہی ہیں علی سہارہ دے رہے ہیں رات بھر اسی عالم میں کٹی صبح نمودار ہوئی تو جناب سلمان محمدی مولا علی کے ایک بیت شرف میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی قیامت ہو گئی مولا علی فرماتے ہیں سلمان اس سے بڑھ کے کونسی قیامت ہوگی کہ فاطمہ شہید کا ڈالی گئی اس وقت علی اکیلہ ہے فاطمہ زہرہ گھر میں نہیں ہے حضرت سلمان فرماتے ہیں یا علی اس سے بڑھ کے ایک قیامت ہے مولا نے کہا سلمان جلدی بتاؤ کیا ہو رہا ہے تو جناب سلمان محمدی نے فرمایا یا علی کچھ مسلمان قبرستان جنت البقی میں جمع ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں علی نے ہمیں فاطمہ کے دنیا سے ریلت کی خبر نہیں دی اور رات میں دفن کر دیا ہم فاطمہ کی قبر کو کھو دیں گے اور کھوٹ کے جنازے کو باہر نکالیں گے اور نکالنے کے بعد فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھیں گے عزا دارو اتنا سنا دھا کہ مولا کائنات غویز و غضب کے عالم میں ہو گئے سبز امامہ سر پہ باندھا تیت الحق کو سینے پہ ڈالا ذلککار کو بنیام کر کے کاندھے پہ رکھا اور رکھنے کے بعد اب علی قبرستان جنت البقی کی طرف گئے اور جانے کے بعد قبر کے سرانے بی بی زہرہ کی بیٹھ گئے کہ فاطمہ چین سے سوئیے ایک مٹی کی کنکڑی اٹھائی اور اٹھا گئے کہ فاطمہ خدا محمد کی غسام اگر ایک کنکڑی بھی کسی نے اس قبر سے اٹھا لی تو علی اتنی تلوار چلائے گا کہ اس سے پہلے اتنی چلائی نہ ہوگی لیجے سب واپس بھاگ گئے علی قبر فاطمہ پہ بیٹھے رہے لیکن قبر سے کسی نے ایک مٹی کی کنکڑی نہ اٹھائی مجھے بے اختیار کربلا یاد آگئی کہ ایک بے کس کا لاشا ہے بے گورو کفن حسین کی میت پڑی ہے ارے ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑ رہے ہیں زینب فریاد کر رہی ہے اے علی مرتضی آجاؤ اے عباس آجاؤ ارے حسین پامال کیے جا رہے ہیں خیموں میں آگ لگیوی ہے یتیم تماشے گھا رہے ہیں صدا بلند ہو رہی ہے علاق پتل الحسین و بے کربلا علاق زبح الحسین و بے کربلا فرات کا پانی نیدوں اچھل رہا ہے سورج کو گہن لگاوا ہے خیموں میں آگ لگی ہے سگینہ تڑپ رہی ہے وہا حسینہ وہا مظلومہ وہا علیہ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کے فضائل اور مسائب کو قبول فرما اور اس مجلس کے فضائل و مسائب کا ثواب مرہومہ کی قبر میں ان کے روح کو پہنچے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ مرہومہ کے درجات کو علی فرما ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ بالخصوص امام الزین و آبدین اسلام کا واسطہ جو وبا دنیا میں چل رہی ہے اس سے سب ہی کو بچا بالخصوص محبان اہل بیت کی حفاظت فرما پروردگارہ جل سے جل ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام کے لشکر میں وفادار کی ہے اس کے سے شامل فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مروع و مغفورہ شاہین حسنین صاحبہ بنت سید ریاض حیدر زہدی صاحب کی روح کو احسال فرما دے شاہین حسنین بنت سید ریاض حیدر زہدی صاحب کی قبرمند کے روح کو پہنچے